اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ابھی بھئی دفیر کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی فی الحال میں آج کر رہا ہوں بھئی شاہب بھائی کا انتظار کیونکہ بھئی اس لیے انتظار کر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں جی پیچھے واشنگ مشین آئی بھی ہے آپی کی جو کہ آپی کے گھر پہ پہنچانی ہے جو میں اکیلہ نہیں لے کر جا سکتا تھا کل تو میں نے اس لیے شاہب بھائی سے بولا تھا کہ کل آپ کے چھپٹی ہوگی تو کل آپ آجانا اور دونوں بھائی مل کے لے جائیں گے تو ابھی فی الحال انتظار کر رہا ہوں جیسے ہی وہ آئیں گے تو یہ لے کر جاؤں گا اور کل جو پنکھا دے دیا تھا ابھی فی الحال یہ بھی پہنچانی ہے کیونکہ یہ سب سے مین چیز تھی آپی کے گھر کی ضرورت تو یہ گھر پہ لازمی پہنچانی ہے کیونکہ آپ ہی آج سے کپڑے دھوتی ہیں کافی مشکل ہوتی ہے اور پھر اوپر سے اتنی گرمی ہے آپ سب کو پتہ ہے اور یہ مشین بھی بھی آئی تھی ہے ڈبل والی مشین ہے اسی کے اندر کپڑے بھی سوکتے ہیں اور پھر بھلتے بھی اسی میں تو پھر ابھی انتظار کرتے ہیں شاہب بھائی جیسے آئیں گے تو پھر نکلتے ہیں یہاں سے اور پھر آپ یہ گھر پہ بھی پہنچاتا ہوں اور آپ اسے بھی پوچھیں گے کہ آپ کو کیسی لگی کیسی نہیں لگی میرے ساب سے تو آپ بھی بہت خوش ہوں گے اس کو دیکھ کر وہاں پر جا کے میں آپ سب کو بھی دکھاؤں گا کہ کیسی ہے یہ اندر سے اور باہر سے ابھی تو فی الحال یہ گتے کے اندر ہے میں نے خود بھی نہیں کھول کے دیکھی ابھی جو شاہب بھائی بھی آ چکے اور ساتھ میں جو آیان بھی آ چکے السلام علیکم والیکم جلدی آگئے بھائی بھی کب سے ویٹ کر رہے تھے ہم نے سوچھا جب آئیں گے نا تو پھر اس کے بعد رکشہ وغیرہ مانگوائیں گے کیونکہ یہ رکشے میں ہی جائے گی نا کافی بڑی ہے اور پھر بائیٹ پہ سکول لے کے جانے سکتے چھوٹی والی ہوتی وہ اتنی ہوتی ہے وہ پھر بائیٹ پہ چلی جاتی ہے وہ بھی مشکل سے ہی جاتی ہے بائیٹ پہ کیسے لے گے یعنی بڑی ہے یہ سکون سے جائے گی اور سکون سے ہاں رکشے میں سکون سے جائے گی اور آپ سب بھی سکون سے بڑھ جائیں گے ہاں بائیٹ لایا ہوں میں اچھا ہاں ایک بندہ بائیٹ پہ چلی ہے اور ایک پھر رکشے میں ٹھیک ہے میں تو یہ سوچ کے بائیٹ پہ آ لے گی اس لیے میں کسی کی بائیٹ مانگ کے لائے ہوں اچھا تو اسی وجہ سے جائے نا نہیں نہیں رکشے میں جائے گی یہ تو یہ تو کافی بڑی ہے آئی بھی رکشے میں تھی ہے ایان جو آتے کے ساتھ ادھر کھیل میں لگ گیا تقریباً میرے خیال سے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا کافی ٹائم ہو گیا نیشہ آپ کی آنے سے پہلے کا آیا ہے بھائی اور آج آیا ہے تو کھیلنے لگ گیا چلیں بھائی آیاں واپسی چلیں کر چلیں ہاں ایسی راضی ہو گیا چلیں خیر جلی جلی ہم چلتے ہیں چلیں جی بھائی ہم نے یہ یہاں پر تار لے لیا جتنی ہمیں چاہیے تار وغیرہ بھی لے لیے اور یہاں پر اس کے ساتھ میں ہم نے پلک لیے تار بھی اٹھے والی لیے اور ابھی فلال یہاں سے جائیں گے ہم لوگ رکشہ کروانے اور پھر جائیں گے چلیں جی بھائی رکشہ کروانے ہم نے اور ابھی فلال ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف اور بھائی کلی میں جو اتنے کھٹے ہیں رکشہ ہل رہے اور گرمی تو بھائی حد سے زیادہ ہے رکشہ فل قرم ہو رہے ہیں چاچا گرمی کیسی لگ رہی ہے گرمی تو بھائی بہت ہے تو بہار ابھی رکشہ آ چکا ہے اور شہاب بھائی اور بھائی دونوں ملکے جو انا واشنگ مشین اٹھائیں گے یہاں سے دونوں اب اتنا دور لے کے جائیں گے ہم نے بولا تھا کہ یہ والا گویٹ کھول رہے تھے یہاں سے آسانی سے بھائی کے بھائی نکل جاتی خیر اب یہاں سے اتنا لمبا لے کر جائیں گے گھوما آ کے اب یہ اتنا بھائی ہے دبا یہ اس سے پکڑ لینا یہ پکڑنے کیلئے دیا ہوئی چلے آجائے یہ دیکھیں اتنی مشکل ہو رہی ہے کہ وہاں سیدھا سیدھا نکلتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں اب نکل رہے تو یہاں سے جگہ خالی ہوئی ہے یہ جا رہا ہے اب اپنے گھر تو یہاں سے تھوڑی مشکل ہو گی کیونکہ سیڑھیاں وغیر ہے یہاں سے اترنے کا مشکل ہو گی یہ لوگ نکلتے ہیں تو میں گیٹ پن کرتی ہوں بس اس کو ابھی جوئنا اوپر رکھیں گے چھت کے اوپر اندر تجھے ایک اوپر چھت کے اوپر رکھیں گے چلیں جی بھائی مشین ہم نے جوئے اوپر رکھ دی اور ایان فلحال یہاں پر ایان میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے بھائی ایان مزہ آرہا ہے پاپا کے ساتھ مزہ نہیں آرہا تھا تو چلیں خیر یہ لے کر جاتا ہوں ہمیں زیادہ دور نہیں ہے یہ پانچ منٹ میں پہنچ جائیں چلیں جی بھائی مشین لے کے یہاں پر پہنچ چکے ہیں ابھی ہم لوگ یہ اتارتے ہیں یہاں پر اور پھر اس کو اوپر لے کر جائیں گے اوپر لے جاتے ہوئے پتہ سے لے گا کیونکہ بھائی یہ سیڑھیاں بھی مشکل سے اوپر چڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ایک یہ لمبی سیڑھی ہے اس پر کافی زیادہ مشکل ہوگی شاپ بھائی نے بولا کہ پنکھا لگوالے تھے میری بھی چھٹی ہے آپ تو ہوتے ہی چھٹی اوپر فارغ انسان ہو تو اس لیے میں نے اور پرہان نے پرہان بھی یہاں پر آگیا تھا مجھ سے ملنے کیونکہ میں گھر پر تھا نہیں اس نے سوچا کہ یہاں پر آجاتا ہوں بھائی اصل میں بہت بیزی تھے تو اسی ویے سے میں نے سوچا کہ بھائی بھائی سے ملنے گھر پر چلے جاؤں لیکن گھر پہ تھے نہیں تو نیدہ بھی اگر پہ مرکوانا پڑا تو اس نے میری ہیلپ کروائی ہے کافی اور ابھی ملحال شاپ بھائی اکیلے یہاں پر لگے ہوئے پنکھا اتار دیا یہ دکھیں بھائی پرانا پنکھا جلا ہوا اس کی حالت دیں گے پتہ نہیں کتنے سال پرانے تو ابھی پھر میں وہ والا پنکھا اٹھا کے دیتا ہوں اور پھر یہ لٹکاتے ہیں اس کے اوپر یہاں پر ہاں تارے وغیرہ چھل کے دیتا ہوں تو جیسا کہ بھائی ابھی تار چھلنے کے بعد ابھی یہ شاپ بھائی کو پنکھا دے رہے ہیں تو یہ ابھی پنکھا کمرے میں لے جا کے فٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی لائٹ نہیں ہے تو ابھی فٹ کر دیں گے تو صحیح رہے گا تو یہ ادنا ابھی پنکھا دے رہے ہیں شاپ بھائی کو اور یہ شاپ بھائی ابھی اوپر پنکھا لٹکائیں گے یہ لگا دے اور اس کی تار وغیرہ چھل لی تھی تو یہ پنکھا لگائیں گے ابھی تار وغیرہ لگا کے اس کے بعد پھر لائٹ آئے گی تو اس پون کر کے دیکھیں گے اچھا جی بھائی ابھی موسم جو بہت ہی زیادہ پیار آ رہا ہے بادل ہی بادل ہو رہے ہیں بارش آنے والی مجھے لگتا ہے موسم تو ایسی ہی رہتا ہے بارش کا پتل بڑی آئے گی کسی بھی ٹائم آ سکتی ایسا لگ رہے اور بھائی یہاں پر جی آپی نے اور بھائی نے ملکے یہاں پر اپنی نیو ماشین بھی کھول لیے کھول لیے اور اندر سے میں آپ سب کو دکھاتا ہوں کیسے کھلے گی ایسے کر کے کھلے گی یہ دکھیں اندر سے اس کی ٹنکی کیا بولتے ہیں ٹینک ہاں یہ ملک ٹنکی ٹائپ ہوتا ہے اس کے اندر کپڑے دلائی ہوتے ہیں اور پھر یہ سکھانے والی یہ ہے کپڑے سکھانے والی یہ سکھانے والی مبارک آپ کو آپ کی نیو ماشین اور دوسرا نیو پنکھا جو کے اندر لگا چکے ہم کافی محنت کر کے کیسے لگے یہ آپ کو آپ کا گی بہت پیارا لگا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے ہاں چلیں خیر اس کو چلانا بھی آپ اچھے طریقے سے سیکھ لینا کیونکہ لائٹ ہوگی جب آپ اس کو خود چلا ہوگی ایک دو دفعہ چلا ہوگی بٹنوں کو چھڑوگی خود ہی پتہ چل جائے خود ہی پتہ چل جائے یہ دیکھو یہ اس کو پر بھی لکھا ہوا ہے یہ نورمل ہے اور یہ بٹنوں کو پتہ چل جائے خود ہی پتہ چل جائے ایک دفعہ چلانے کی دیر ہے اندر میں دکھاتا ہوں بھائی اندر بھی یہاں پر پنکھا لگ چکا ہے اور فرحان بھائی بیٹھا ہوا ہے بچوں کے ساتھ اور کمرہ ہم لوگوں نے پورا پھیلائے ہوئے کمرہ اس لیے پھیلائے ہوئے کیونکہ بھائی وہ تو آئے گی کمرہ اس لیے پھیلائے ہوئے کیونکہ بھائی ہم نے پنکھا لگایا تھا اور سارا کا سارا سامان یہاں پر چرپائی پر رکھا تھا اس کے اوپر چڑھ کے پنکھا لگایا ہے چلیں جی بھائی آج کا جو میرا کام تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر آ کر اور ابھی فیلحال میں گھر پر جا رہا ہوں کیونکہ بھائی کافی دیر ہو گئی ہے یہاں پر آئے گئے اور میری حالت ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ خراب سب سے پہلے جا کر نہ ہوں گا دوں گا اور پھر کھانا ہوئے گے رکھا ہوں گا آرام بھی کرنا ہے تو خیر اس ویڈیو کو میں یہاں پرینڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور پلیس میرے چینل کو زیادہ سیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکس فلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ